دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو بھی گروپ کا ہیٹ ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے خادم ہوتا ہے اس کو بہت سارے چیلنجز ہوتی ہیں اور اس لیے آپ سب کی دعاوں کی مجھے بڑی سخت ضرورت رہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ دعا کرتے ہیں اور بھی زیادہ آپ لوگ دعا کرتے رہیں تو میرے ساتھ آپ لوگ دیکھیں عبرانیوں ہیبریو چیپٹر ٹویلڈ فرس ٹو ورسس عبرانیوں بارہ باب ہم پہلی ایسے تین آیا تک دو آیا تک پڑھتے ہیں پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجا لیتا ہے دور کر کے اس دھوڑ میں سبر سے دھوڑیں جو ہمیں درپیش ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو کیا کرو بھئی تک دے رہو جس نے خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے سلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا خدا من کے زندہ پاک علام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرہ سے نازل ہو آمین یہ اس میں بہت سارے مضمون جے ہیں پائے جاتے ہیں دو ورسز میں لیکن خاص طور پر میں جو دوسری ورس ہے کامل کرنے والے یسو کو کیا کرو تک دے رہو کس کو تک دے رہو یسو کو اور وہ بھی کیا کامل کرنے والا وہ ہی ہمیں کامل کرتا ہے کامل کرنے والے یسو کو تک دے رہو یعنی دکھوں میں پریشانیوں میں خوشی میں تو سارے ہی اس کو دیکھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں لیکن مزہ تابعہ جب ہم دکھوں میں اس کو یاد کرتے ہیں جب ہم دکھوں میں اس کو ماری نظریں اس پر لگی رہتے ہیں یہ بارہ مضمون نہیں ہے میں اگلے مضمون کی طرف جا رہا ہوں تو میں صرف یہ سٹارٹنگ میں یہ بات کہی ہے جو لوگ مجھے فیس بک میں دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر تو کیا آپ سب کو میری آواز پراپر آ رہی ہے اور اگر آپ کو برکت مل رہی ہے تو آپ ضرور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی انوائٹ کریں تاکہ وہ بھی خدا کا پاک کلام سنے اور ان کو بھی برکت ملے اور یقیناً جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کلام میں شفا ہے کلام میں برکت ہے کلام میں بندن ٹوڑتے ہیں کلام ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے کلام ہی کے وسیلہ سے خدا ہمارے گھرانوں میں شادمانی لاتا ہے ہماری زندگیوں میں شادمانی لاتا ہے اس ورس میں جو دوسری ورس ہے دوسری آیت ہے کیا لکھا ہے کہ جس نے اس خوشی کو جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلیب کا دکھ سہا تو اس ورس میں کتنے پوائنٹ پائے جاتے ہیں اگر آپ نے غور سے سنا ہے تین میجر پوائنٹ پائے جاتے ہیں نمبر ون ہز جائے اس کی خوشی جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی کیا کہا میں نے ہز جائے آپ لوگوں کو ضرور بولیں اور نمبر دو ہز شیم اس کی شرمندگی اس خوشی کو جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے سلیب کا دکھ سہا نمبر تھری ہز سفرنگ میں نے آنے سے پہلے فیس بک پہ یہ مضمون ڈال دیا تھا اگر آپ لوگ فیس بک پہ ہیں تو ضرور میرے میسیجز جو ہے وہ سنا کریں یوٹیوب پر بھی ہوتے ہیں فیس بک پر بھی ہوتے ہیں جو بین بائی مجھے سن رہی ہیں اگر آپ لوگوں کو برکت مل رہی ہے تو میں پھر مضمون کو آگے لے کر جانے سے پہلے اکبر پھر قویس کروں گا کہ آپ کی وال پہ جتنے ایڈڈ ہیں اگر آپ کے مضمون دیتا ہوں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں اپنے بہن بائیوں کو دوسروں کو جو ہے انوائٹ کریں کہ وہ جو ہے آج کے پغام کو سنیں اگر آپ کے پاس موبائل ہائے اور آپ کو جو ایکمنٹ بھی کر سکتے ہیں خدا کے جلال کے لیے تو پہلی بات یہ ہے تو what was his joy قدام یہ سمسیر کی خوشی کے آتی ہے ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے to achieve his happiness اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی آپ سوال پہتا شرمندگی کیا تھی اور پھر تیسرا سبب کیا ہے سلیب کا دکھ سہا آئیں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ اس کی خوشی کیا تھی زبور نمبر چالیس سام فٹی جو لکھ رہی ہیں وہ لکھ لیں جو بائبل آپ کے پاس ہے بائبل کھول کے دیکھ لیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اپنی برین پر بھروسہ نہ کریں ہم بھولنے والی مخلوقات ہیں ہمارے دماغ میں نہیں رہتا تو اگر ہم آئیں اور برکت پائے بغیر چلے جائے تو کیا فیضہ ہمارا آنے کا میں نے صحیح کہا یعنی ہم کلام میں کھو جائیں اور کلام مارے باڈی کا حصہ بن جائے کلام کلام جو کب ہمارے لئے بلیسنگ بنتا ہے جب مارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے آپ کو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو تقویت کم ملتی ہے جب وہ کھانا حضم ہو کر آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتا ہے صحیح کاج ہے کلکہ میں نے تو اسی طرح سے if you want to get blessing this evening maybe you want to get healing ہو سکتا کہ آپ شفاہ پانا چاہتے ہیں maybe you want prosperity may you want job may be you have many many problems اور خدا من خدا آئے چاہتا ہے کہ جب ہم اپنی نظریں اپنی پرابلم سے ہٹا کر خدا کے کلام پر لگا لیتے ہیں تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے برکت دیتا ہے اور یہ برکت ہمیں سننے سے ملتی ہے اور سننا کسے خدا کے کلام سے ہے حوالہ یاد آپ لوگوں کو رومن ٹین سیمنٹین رومن ٹین سیمنٹین رومیوں دس بات ست رہا تھا ایمان سننے سے پیادا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے آپ اس وقت خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا سن رہے ہیں کلام سن رہے ہیں اور کلام کی بے شمار خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہ ٹریول کرتا ہے ٹریول کا مطلب کیا ہے ہماری باٹی میں سے بند بند گودے گودے نس نس میں ہو کر گزر جاتا ہے کہاں لکھا ہے ہیبریو فور ٹیویل عبرانیوں چار باہ بارہ آتا ہے کیا لکھا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے بند بند گودے گودے اور نس نس میں سے کیا ہوتا ہے ہاریلویہ خدا کا کلام بند بند گودے گودے اور نس نس میں سے کیا ہوتا ہے گزر جاتا ہے خدا کا کلام جب ہم سن رہے ہیں تو کانوں سے ہوتا ہوا آپ کے بلڈ میں مل گیا مرزات ہے سب تو اب کلام آپ کے جسم میں خون میں شامل ہو گیا ہے اگر آپ کا مریض گھر میں ہے تو اس کو بھی روح میں یہاں لے کر آئیں اور اب کلام کیا کر رہا ہے آپ کی باٹی میں ٹریول کر رہا ہے صحیح ہے بھئی میرے ساتھ اگری ہیں تو اب کلام ہمارے جسم میں گزر رہا ہے تو گزر کر کیا کر رہا ہے یعنی کلام جو ہے جب گزر رہا ہے ہسکیل چپٹر فارٹی سیمن پہلی سیمن ورسز ہے کونسا حوالہ میں نے بتایا ہسکیل سنتالیس باب ایک زندگی کا دریاء ہے وہ بہتا ہے اور ساہ ساہ جو ہے جہاں جا کے وہ پانی اس دریاء کا ملتا ہے اس پانی کو کیا کر دے واضنی ہے تھنڈے ہیں جب وہ زندگی کا دریاء بہتا ہے اور جس پانی کے ساتھ ملتا ہے اس کڑوے پانی کو کیا کر دیتا ہے میٹھا کر دیتا ہے ہلیلویہ 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 جہاں جہاں وہ پانی جاتا ہے کڑوہاڈ کو توفن کو بیماریوں کو پریشمیوں کو دکھوں کو اور تفانوں کو تھما دیتا ہے ہلیلویہ تو آج میں اور آج سیکھ رہی ہیں if you are suffering from any sickness and you are sitting with any disease or any pain and any suffering or any medical condition believe me God is going to do a big job in your life کلام travel کرتا کرتا آپ کے جسم میں چلا گیا ہے اور جہاں آپ کی بیماری وہاں جا کے رک گیا ہے وہاں جا کے رک گیا ہے اور کیا کر رہا ہے آپ کی اس بیماری کو آپریشن کر کے نکال رہا ہے حالیلیہ اگر آپ کا دل کرتا زوردار دالیاں بجائیں حالیلیہ آپ کی بیماریوں کو کھرچ کھرچ کر نکال رہا ہے خوشی سے بار جائیں شاد مانی سے بار جائیں مجھے باک روح کہہ رہا ہے کوئی آئیہ سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا ہر ریک کو خدا برکہ دے گا تو لہذا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کی جو ہے خوشی کیا تھی میں نے حوالہ بتایا تھا شاید آپ لوگ بھول کیوں گے سام فارٹی ورس ایٹ سام فارٹی ورس ایٹ آئے میرے خدا پرانے ایدنامے میں صفحہ پانچ سو کامن ہے فائیو ہنڈرڈ فیفٹی ون آئے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے دیکھ میں اپنا مو بند نہیں کروں گا آئے خدا مند خدا تو چاہتا ہے یہ ہے خوشی خدا مند خدا کہہ رہا ہے کہ میری خوشی زبورنوی کے وسیلہ سے یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو کیا کروں پوری کروں دس واس ہے جائے کرائیس جائے یہ خدا مند یہ سمسی کی خوشی ہے وٹ واس ہے جائے ہی وانٹ ٹو فل فل ہیس فادرز ویل وہ دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ باپ کی مرضی کو پورا کریں کہتا ہے میں اپنا مو لوگوں سے بند نہیں کروں گا جہاں بھی جاؤں گا یہ خدا نہ گواہی دوں گا مارا مو کہہر قوموں کو دیکھ کے بند ہو جاتا ہے ہم اسے کتنے ہیں جو کلام پورا ہفتہ سناتے ہیں کاش یہ کلام ہمارے اندر ہے جاڑ پکڑ جائے ہم اپنے آپ کو کھول دیں کہ خدا مند تیرا کلام آرے اندر سکونت کریں میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے میری مرضی یہ ہے کہ میں خدا مند تیرا کلام سناوں میں تیری باتیں سناوں میں لوگوں کے سامنے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں میں تیرا کلام لوگوں کو سناوں گا دیکھ میں اپنا مو باندن نہیں کروں گا مارا مو یہ کھلتے ہی نہیں ہے لڑائی جھگڑے کیلئے بڑا کھلتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ جیجے لڑنا جھگڑنا ہو تو پھر واد بڑی نکل دی ہے لیکن جہاں یسو کی بات آ جاتی ہے جو ہے والیم وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا میں آج پہلا پوائنٹ میں در آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لوں کہ پہلا پوائنٹ کیا ہمارا what I am sharing first point His joy اس لئے میں نے کہا کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ چلے اس کی خوشی کیا تھی اگر آپ gospel of john chapter 34 کو دیکھیں new testament john gospel of john chapter 4 verse number 34 یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا من یسو مسیح کے شگرد کھانا لینے گئے ہیں جب وہ کھانا لے کے آئے تو انہوں نے عجیب انظر دیکھا کہ یسو ایک سامری عورت سے باتیں کرا وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا من کھانا کھا لے what Jesus said میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی کو جواب آتا ہے خدا من یسو مسیح نے کیا کہا تھا میرا خانہ یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں حالیلویہ زوردہ تعلیہ اور جوش کے ساتھ حالیلویہ میرا خانہ یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں ہم کتنی بار فیل ہو جاتے ہیں کتنی بار غیر قوموں کو دیکھ کے ہمارا مو بند ہو جاتا ہے ہم جو ایماندار ہیں ہم دنیا کے لئے توفہ ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں ایماندار ہیں تو آپ دنیا کے لئے توفہ ہیں آپ دنیا کے لئے بڑے قیمتی ہیں خدا نے دنیا میں ایمانداروں کو اس لئے رکھا ہے کہ ہم لوگ جو دکھی ہیں مسئبت میں ہیں پریشانی میں ہیں ہم ان کے پاس جائیں بہن پریشان نہ ہو خدا مندار آپ کے ساتھ ہے آپ یہ الفاظ دو بول دیتے ہیں کتنا ان کا خون بڑ جاتا ہے ہستالوں میں جائیں اور جو بیمار ہے ان کے پاس جائیں جو دکھی پریشان ہے ان کے پاس جائیں جسٹ اگزیمنی یورسلف دوز و ہر ہیر ان چرچ انڈ دوز و ہر لسننگ می ایڈ ہوم غور سے کلام کو سنیں میرا پہلا پوائنٹ ہے ایم شیرنگ his جائے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے شرمندگی کی پروار نہ کی ابھی ہم پہلے پوائنٹ پر ہیں تو یسو نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں اب خدا انہی اسم سی یہاں پر کیا مرضی پوری کر رہا تھا اپنے باپ کی یا نہیں hear from you those who are watching me at the facebook you can write your answer on the facebook خدا انہی اسم سی کیا باپ کی مرضی پوری کر رہا تھا وہ کلام سنا رہا تھا ایک گنے گار روح کو بچا رہا تھا میرا اور آپ کا کام کیا ہے ہم نے بھی لوگوں کو بچانا ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے ہم سندے کو چھٹی کر لیتے ہیں روح بچانے میں کوئی چھٹی نہیں ہے اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے دوسرے لوگوں کو بھی لے کے آنا کہ لے نہ آئیں جس روح کو آپ لے کے ہیں وہ بچ جائے آپ کے وسیلہ سے اور اگر ہم جا رہے ہیں باہر تو آپ کا کام یہ ہے کلام سنانا کلام سنا کر جب آ جاتے ہیں تو نتائج کیلئے خدا کی ذات پر بھروسہ کریں نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں آپ جس گھر میں گئے آپ کلام کا بیج کو کیا ہے بیج میں کیا ہے زندگی ہے جو کلام آپ نے بویا وہ پوگے گا آج نہیں تو کل پوگے گا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا سکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید ہو تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کی مرضی پوری کریں ازایہ چپٹر تھرٹین ففٹی تھری ازایہ ففٹی تھری ورس نمبر ٹین پرانے ایدنامے میں یسایہ ترپنباک اس کی دس سہت ہے اگر آپ خدا کا کلام سناتے ہیں مبشرہ ہیں مبشرہ ہیں تو پھر تو آپ کو لکھنا چاہیے اس میسج کو تاکہ آپ دوسروں کو سنا سکیں لیکن خدا مند کو پسند آیا پیش سیمن ہنڈرڈ فور ان اول ٹیسٹیمنٹ لیکن خدا مند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور اس نے اسے غمگین کیا یہاں لفظ کچلا ہے کہ اس کو کچلے یہ یاد رکھے آگے جا کے میں اس کو بیان کروں گا اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی کربانی کے لئے گذرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھا یہ اس کی خوشی ہے یعنی وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اور اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا مند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ ڈھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا تو آپ اس ورس کو پورا پڑھ لیں خدا مند کو پسند آیا کہ اسے کچلے یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ اپنی نسل کو دیکھے آپ نے لوگوں کو دیکھے یہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لئے دو باتیں اس نے برداشت کی یعنی شرمندگی برداشت کی اور سلیم کا دکھ برداشت کیا اور کلام مقدس میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس خوشی کو پورا کرنے کے لئے افیشینز افیشینز چیپٹر ٹو ورس نمبر فورٹین افسیوں دو بات چودمیات جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں پڑی ہوئی تھی خدا منہ کیا کیا اسے ڈھا دیا ٹھیک ہے جی آپ کی بیبل میں یہی لکھا ہے جدائی کی دیوار کو کیا کر دیا ڈھا دیا اور باپ کے ساتھ ہماری کیا کرا دی سلا کرا دی میل ملاب کرا دیا یہ اس کی خوشی تھی اور اس خوشی کو حاصل کرنے کے لئے اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی اور اپنے دکھ کی پرواہ نہیں کی اور یہ جدائی کی دیوار گوھر سے سنیے پاک اور پاک ترین مکان مقام جو تھا حیکل کے مین تین حصے تھے عام حصہ پاک حصہ اور پھر پاک ترین حصہ پاک اور پاک ترین حصے کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہر وقت رہتا تھا اور پاک ترین مکان میں کیا ہوتا تھا احد کا صندوق اور خدا کی حضوری وہاں رہتی تھی لائٹ سکائی بلو لائٹ ہر وقت ماں جلدی رہتی جس کو سکائنہ کہتے ہیں شکائنہ کہتے ہیں اور اگر اگر وہ لائٹ کسی اور باہر چلی جاتی جہاں خدا کا جو سردار کہن تھا وہ سال میں ایک بار آتا تھا اور وہ بھی بغیر خون کے نہیں آتا تھا اگر خدا کی نگاہ خون پر نہ پڑتی تو وہ سردار کہن وہی پر جان دے دیتا تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ پردہ یہودی مورخ یوسف بیان کرتا ہے ستر فٹ لمبا تھا کدرہ لمبا تھا ستر فٹ اور چوبیس انچ چوڑا تھا اور چار انچ موٹا تھا اور سلہ واتار کا دو جوڑی بیل کو اسے مخالف سمت کھینجے تو پٹ نہیں سکتا تھا یہ ہمارے گناہوں کو یہ گناہوں کی دیوار ہے جب یسو مسی نے سلی پر چوتھا کلمہ بولا کیا بولا بائی دی وے چوتھا کلمہ کیا تھا اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو حیکل کا پردہ نیچے سے اوپر تک پھٹ گیا راستہ کھل گیا جدائی کی دیوار کیا ہو گئی ختم ہو گئی ہیلیلویا پریز کار جاؤ بری کی مارا ملاب باپ کے ساتھ کرا دیا سیکنڈ کرنٹین چیپٹر فائیف سیکنڈ کرنٹین چیپٹر فائیف ورس نمبر ایٹین اینڈ ٹمنٹی میر ملاب ہمارا کرا دیا ماری صلح کرا دی تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور دوسرا پیچن حص شیم اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے بنین انسان کی نجات اس کی خوشی تھی وہ کچلا گیا اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے باپ کے ساتھ صلح کرانے کے لیے میر ملاب کرانے کے لیے نجات کے لیے اس نے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شرمندگی کی پروانہ کی اگر آپ چاروں اناجیل کے آتر یا بواب پڑے تو خدا منی اس و مسیح کو جہا ہے سب کے سامنے ننگا کیا گیا بہت سارے مفسرین اس بات پر ایکہ کرتے ہیں کہ جو مسلوب ہوتے تو ان کو بالکل ننگا کیا جاتا تھا اور مسیح یسو کو بھی سب کے سامنے ننگا کیا گیا اس نے اس کی پروان نہیں کی اور سب کے سامنے اس کے موں پہ تھوکا گیا اس کے تماجے مارے گئے اس کی داڑی کو کھینجا گیا اس پر لان تان کی گئی آنکھ بند کر کے پوچھا گیا بتا بھی تجھے کس نے مارا اس کے کپڑے اتار کر کرمزی چوگا پہنایا یہ اس کی شیم ہے یہ اس کا دکھ ہے یہ دکھ اس نے کیوں ٹھایا یہ شرمندی اس نے کیوں پرداش کی میرے اور آپ کے لئے کی تا کہ ہم بچ ہیں تا کہ ہم نجات پائیں تا کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کرنے مارے بن جائیں تا کہ خدا ہماری جیون میں بسے ہماری ہیلیلویہ خدا ان کا شکر اس کی تعریف ہو تو لہذا تیسرا پوائنٹ ہے اس کی سفرنگ کا آغاز گسمنی باگ سے ہوتا ہے رات کو گیارہ بجے دے فسا کے بعد مطی چھبیس باب ستائیس باب اور لکا بائیس باب یہ سارا پڑھ دیں اور اسی طرح مرکز چودہ باب اور یونہ کے انجیل اس کا ٹھارہ اور انیس باب تو یہ سارے ابواب خدا یسو مسیح کے دکھوں کو بیان کرتے ہیں تو مسیح یسو کی یوں تو ساری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی تھی لیکن جو آخری وقت اس پہ دکھائے وہ ناقابل برداشت گرس سمنی باگ میں کیا ہوا چھبیس باب اگر پڑھیں تو اس کی چھتیس آہ سے چھالی آہ تک لکھا کہ میری جان حیث غمگین ہو گئی ہے یہاں تک مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے پھر ان تین کو بھی پیچھے چھوڑ کا جا کے دعا کرنے لگا اور بار آیا تو کہا آپ تم سوتے رہو میرا پکڑوانے والا آ گیا ہے بوسا لے کر اسے یودہ اسکریوتی نے پکڑوا دیا یاد رہے کہ گیارہ شگرد گلیل سے تھے اور بارمہ شگرد جو ہے وہ یہودیہ سے تھا یروچلم سے اس کا نام کیا تھا یہودہ اسکریوتی جیسے نے پکڑوا دیا تھا تو لہذا اس نے بوسا دے کے خدامن کو پکڑوا دیا اور وہاں لکھا ہے گاسپل آف لوگ چیپٹر نمبر ٹومنٹی ٹو ورس نمبر فارٹی ٹو اینڈ فارٹی فور خدامن کا پسینہ خون کی بڑی بڑی بوندے بن کر گرنے لگا اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں یہ حالت انسان کی اس وقت ہوتی ہے جب انسان نہ سٹریس میں سے گزر رہا ہو جو ہماری بلڈ بیسل اس میں سمال کیپلریز ہوتی ہیں تو تو جب انسان بڑی بڑی اور خدامن اس وقت اگنی اور ڈپریشن اور دکھ اور ٹینشن میں تھا تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو کیپلریز جو چھوٹے چھوٹے شریعانے ہوتی ہیں وہ ڈسٹینڈڈ ہو جاتی ہیں پھول جاتی ہیں پھول جانے کے بعد وہ پھٹ جاتی ہیں اور وہ سویٹ گلینڈ جو کہ پسینہ بناتی ہیں ان کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے خون مل گیا اور وہ اب پسینہ لکھا خون کی بوندے بن بن بان کر گرنے لگا یہ خدا کا دکھ ہے یودہ سکریوتی نے اسے سردار کہنوں کے حوالے کر دیا ساری رات گیارہ بجے سے لے کر صبح سات بجے تک وہ مذہبی عدالت جو بہتدر آدمیوں پر مست مل تھی جس کو ہم سین ہنڈرن کہتے ہیں اور ساری رات کو اس نے قریبا دھائی میل رات دس کیارہ بجے پانی پیا ہے اور ساری رات بھوکا پیاسا دالتوں کے دھکے خادرہ ہی اس کا دکھ ہے خوشی کو حاصل کرنے کے لیے شرمندگی کی پرواہ نہیں تھی اور اپنے دکھوں کی پرواہ نہیں تاکہ وہ مجھے اور آپ کو بچا لے حالیلویہ حالیلویہ زور دارتانیہ خدا کے جلال کے لیے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ مذہبی عدالت میں اور مذہبی عدالت اس کو جو ہے مسلوب نہیں کر سکتی تھی انہوں نے گورنر اس کے پاس بھیج دیا اس نے کہا تمہارا بادشا تم اس کو اس کے ساتھ برداؤ کر جو بھی کرنے کہ میں یہ آپ لوگ کا بادشا کہ ہم یہ اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کو موت کے گھاڑ دتا رہیں تو لہذا اس نے بڑی کوشش کی بچانے کی اور کلام کہتا ہے کہ عید فسا پر ان کا دستور ہو تو اگر آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو ایک آدمی کو عید فسا کے موقع پر چھوڑ دیا جاتا تھا اور یسو کے سامنے اپلا کو اس کے سامنے کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نہیں یہ دو برابہ ڈاکو اور یسو اور کہا گیا کہ ان تم دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو متی چھبیس باب تو لوگوں نے کیا کہا برابہ کو مانگ لیا تو انہوں نے کہا کہ یسو جو کہلاتا اسے میں کیا کروں یہ سوال جہاں انجیل کی منابی کی جاتی یہ وہاں پر رہتا ہے پھر یسو جو ہے اس کے ساتھ میں کیا کر آپ کا جواب ہے کہ ہم برابہ کو مانگ رہے ہیں یسو کو مانگ رہے ہیں یسو تو میرے جیون میں آ کاش کہ آج یہ کلام آپ کے جیون میں بس جائے اور اس کے بعد اس کو یروش لم سے کہا جانا تھا گلگتا گلگتا کا برانی مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ اسی سے کلوریہ یعنی کلوری کا لفظ نکالا گیا ہے اور وہاں جا کر مسیح یسو کو کی سلیب کو جہاں نیچے رکھ دیا اور یسو کا لیٹ جائیں ابھی اس کے ہاتھوں میں کیل نہیں گارے گئی میں نے کون کوڑوں کا ذکر نہیں کیا آپ نے فیس بک پہ میرے اس مضمون کو سنے پورے کا پورا تو اب ہم یہ دیکھتے کہ میں آخر ہی سے میں لے کے جا رہا کیونکہ میرے پاس وقت جی ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے بیچ میں جیز کو شارٹ کیا ہے تو دو مشروب خدا یسو مسیح کو پلائے گئے تھے کسی کو یاد ہے کسی کا حافظہ کام کرتا ہے سرکا اور پت ملی میں سب سے پہلے کیا چیز پیش کی تھی سب سے پہلے پت ملی میں اور پت ملی میں کے لیے برانی میں دو لفظ یہ مرکب لفظ ہے ایک ہے مریرہ اور دوسرا ہے روش مریرہ کا مطلب ہے کڑوا پانی یہ ہمارا جو گال بلیڈر ہے پتہ ہے اس میں سے نکلتا ہے اور خدا پرست خواتین جو ہیں ایک ایسا مشروع بناتی تھی جو مسلوب کو پلایا جاتا تھا تاکہ ان کے دکھوں میں کمی ہو جائے گشی کی حالت میں گنودگی کی حالت میں اپنی جان دے دیں اور روش کا مطلب ہے پوست پوست کیا ہے جس ہیرون بنتی ہے اور اس کے پھول اور ان کو ملا کے ایک مشروع بنایا جاتا تھا جو پینے والا جو ہے مسلوب جو ہے وہ غشی کی حالت میں چلا جاتا تھا اور یسو نے چہ کر پینا نہ چاہا آہ میں جلدی سپیڈ پکڑنے لگا ہوں کیوں چہ کر پینا نہ چاہا کیونکہ وہ سان نجات مرلے تیار نہیں کرنا چاہتا تھا اگر یسو پی لیتا تو ہم سات کلموں سے محروم ہو جاتے مقصدہ مریم بھی یہ ہنہ سے محروم رہ جاتی وہ پورے ہوش و حواس نے میری اور آپ کی نجات کا کام کرنا چاہتا تھا اس لئے کلام میں لکھا ہے کہ اتنے بڑی نجات سے ہم غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں اس نے چاہ کر پینا نہ چاہا اور دوسرا مشروب جو کہ پینا نہیں چاہیے تو اس نے پی لیا اور وہ کون سا مشروب ہے سرکہ اور اگر آپ کلام مقدس کو پڑھ کر دیکھیں عبار چھے با میں تو وہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ہے لوگوں کو یہ مشروب دیا جاتا تھا اور منع تھا نظیر کو ہر قسم کا سرکہ پینا انگوروں کا راز پینا یہ منع تھا پھر یسو نے کیوں پی لیا کیا خیال آپ کو جواب آتا اگر لوگ مجھے واش کر رہے ہیں اگر آپ کو جواب آتا ہے تو آپ ضرور فیس بک پہ شیئر کریں اس لیے وہ سرکہ جو پینا منع تھا جب منع تھا تو کیوں پی لیا اور اب ہم دیکھتے ہیں سام 69 ورس 21 تو وہاں پر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میری پیاس کو بجانے کے لیے کیا دیا سرکہ دیا انہوں نے مجھے خانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجانے کو انہوں نے سرکہ دیا تو یہ وہ بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت کر رہا ہوں کہ جس بات سے منع کیا گیا تھا جس مشروف کو پینے سے منع کیا گیا تھا اور اس نے اس سرکے کو کیا کر لیا پی لیا کیوں پی لیا اب آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا کہ یہ نظیر کو پینا کیا تھا منع تھا اور اس لیے جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پرانے عدنہ میں کی پیشن کو پورا کرنے کے لیے پی لیا میں لوگوں کو گنتی چھے بار یہ لکھا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت نظیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خدا مند کے لیے لکھ رکھنے کے لیے خاص منت مانے تو وہ میں اور شراب سے پرہیز کرے اور میں کا یا شراب کا سر کا نہ پیئے اور نہ انگھور کا رس پیئے اور نہ تازہ یا خشک انگھور کھائی اور اس سے منع کیا گیا ہے لیکن یسو نے پی لیا ابھی جواب مل گیا اس لیے پی لیا کہ تاکہ پرانے عیدنامے کی پیشنگ ہوئی پوری ہو جائے اگر یسو نہ پیتا تو پرانے عیدنامے کی پیشنگ کوئی پوری نہ ہوتی تو یہ سب کچھ کس کے لیے اس نے دکھ اٹھایا میرے اور آگ کے لیے اس نے کلوری کا دکھ اٹھایا اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں سا سے آٹھ انچ کے لمبے لمبے کیل زندہ گوشت میں گاڑے گئے اور تہتیلی میں نہیں بلکہ یہ جگہ جو ہے یہ دو ٹینڈن ہے جس کو رس جائن کہتے ہیں ان کے بیچ میں بڑے بڑے کیل سات سے آٹھ انچ کے کیل گاڑے گئے اور قریباً تین سے چار انچ موٹے تھے وہ اور زندہ گوشت کے اندر گاڑے گئے اور پھر ہاتھوں کو کس دیا گیا پھر یہ جو ٹانگے ہیں ان کو تھوڑا سا کرو دیکھیں ایک ٹانگ کو اٹھا کے اب دوسری ٹانگ پہ رکھنا تھا یعنی یہ ٹانگ اور دوسری ٹانگ کے اوپر رکھنا تھا تھوڑا سا بیچ میں خم دے کر ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھا گیا اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو سپیس بنتی ہے ایک پیر اس کو پر دوسرا پیر کم اس کم سات آٹھ انچ کا یہ گھر کو پوچھے تا بتا سکتے ہیں کہ آٹ انچ کے زندہ گوشت کے اندر شرمنگی کا دکھ سہا جب وہ کچلا گئے گا تو اپنی نسل کو دیکھے گا اپنے لوگوں جائے اس کو مانے یا نہ مانے لیکن اس نے میرے اور آگ کے لیے جان دی تا کہ میں اور آپ ہمارا کفارہ دیا جائے اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اگر ہم جہنم میں جانا چاہتے وہ ماری اپنی مرضی ہے خدا نے مجھے اور آپ کو بچا لیا ہے بند کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں آپ جانتے ہیں کہ میں فورا جہاں پر ٹائم دیکھتا ہوں میں فورا کلام کو بند کر دیتا ہوں ہالیلوی پریز جیس جتنے عبادت غزار موجود ہیں اور جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا ہاتھ رکھیں no matter what problem you are suffering this is your time لو کو چھوڑا ہے ڈیوی 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 ڈیوی